بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہ یقتعہ ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے اور میں یہ گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آل پر اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی تمام امت مسلمہ پر اور ہم بھی سب امت مسلمہ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور سپیشل جو لوگ اس چینل پر ہمیں سن رہے ہیں ان سب پر میرے اللہ ہم آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں کہ یا میرے اللہ ان سب پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں اور سلامتی نادل فرماو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں آج جو وظیفہ ہے سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے ان میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو گھر کے اندر رہتی ہیں اور گھر کے اندر پیسہ ٹکتا نہیں پیسہ آتا نہیں اور گھر کے اندر نہ اچھا گھر ہے نہ گاڑی ہے نہ اچھے کپڑے لے سکتی ہیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں اور نہ بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتی ہیں اور نہ ہی اچھا ان کا کوئی رین سین ہے یہ سب معاملات بنتے ہیں پیسے کی کمی کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت ایک در کھول دے رزق والا تو پھر یہ سب معاملات الحمدللہ عورتیں اتنی سنسٹیو ہوتی ہیں کہ اپنے گھر کو گھر بنا لیتی ہیں وہ اپنے گھر کو زیرو سے ہیرو تک لے جاتی ہیں تو یہ صرف کیوں معاملات خراب ہیں گھر کے اندر صرف پیسے کی کمی ہے اسی لیے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قریب تھا کہ افلاس کفر ہوتا جو گربت ہے یہ انسان کو کفر کے کنارے کی طرف لے کر چلی جاتی ہے انسان سے غلط کام کرواتی ہے جھوٹ بولنے پر انسان مجبور ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر پھر اس کی رسپیکٹ مجروح ہونا شروع ہو جاتی ہے اور فیملی کے اندر بھی اس کا وقار عزت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جب کوئی شادی ہوتی ہے ایک انسان کے پاس اگر پیسہ زیادہ ہے تو ان گھر کے اندر وہ ان کے ساتھ اس کا اچھا بیہیویر ہوتا ہے وہ اچھے ان کے کپڑے لے کر جاتی ہیں ادھر پیسے کا زیادہ وہ استعمال کرتی ہیں اپنی فیملی کو اپنی گاڑی پر اچھا لباس پہن کر ایک رسپیکٹیبل طریقے کے ساتھ ان کے گھر جب جاتے ہیں تو اگلے بھی لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے یہ صرف پیسے کا کمال ہے جن گھروں کے اندر پیسے کی کمی ہے ان کی عزت نہ گھر کے اندر ہے نہ گھر کے ساتھ اپنے ہمسائیوں میں ہے نہ ان کی اپنے رشتہ داروں میں ہے نہ ان کی کوئی محلے میں ہے صرف یہ پیسے کی کمی کی وجہ سے مسائل بنتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں آج کا جو وظیفہ ہے گھر کے اندر جو بی بیاں رہتی ہیں جو گھر کے اندر باعزت طریقے سے گھر کے اندر ایک مجبور بن کر وہ اپنی لائف کو گزار رہی ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں اور وہ دربدر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں اور ان کے خامد جو ہے وہ بھی کوئی اچھی نہ ان کی جاب ہے نہ ان کا کوئی معاملات ہیں ایک گھر کے اندر نحوست پھیلی ہوئی ہے تو آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں آج ایسا وظیفہ ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے اللہ کے دو عسم جو کہ میں آگے بتانے جا رہا ہوں وہ دو عسم جب آپ کا خامد سو جائے اس کے اوپر آپ نے یہ اللہ کے دو عسم پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے صبح جب وہ اٹھے گا اللہ رب العزت کا کمال ہے اللہ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے عورت کے مقدر میں رزق ہوتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں عورت ایک بڑی اللہ نے نعمت بنائی ہے اگر گھر کے اندر عورت نہ ہو تو وہ گھر ویران ہوتے ہیں وہ گھروں کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ گھر جو ہے وہ کوئی اچھی نگاہ سے کوئی نہیں ان گھروں کو دیکھتا تو گھر جو ہوتے ہیں وہ عورت ایک اس گھر کی زینت ہوتی ہے ایک خوبصورتی ہوتی ہے اگر گھر کے اندر عورت نہ ہو تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں بہنوں بیٹیوں آج کا جو وظیفہ ہے بڑا اہم وظیفہ ہے آگے چلنے سے پہلے میں تمام اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے اپنی ماں سے یہ التماس کروں گا کہ سب مل کر ایک دفعہ اپنے سونے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو وظیفہ بتائیں گے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے بھائی اور دوستو ہم اللہ سے سب مل کر میں اپنی ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب دعا مانگی جائے تو آمین ضرور کہا کرو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کی اللہ کے دربار میں دعا قبول ہو گئی تو خدا کی قسم آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی اس دنیا والی زندگی کے اندر اللہ پاک آپ کو اتنا رزق دے گا اتنا رزق دے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں اس پیسے کو لگاؤں کہاں تو یہ اللہ تعالی کا خاص کرم ہوتا ہے کچھ لوگوں پر تو آج یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ عمل یقیناً ہوگا تو جب آپ کا خواہن سو جائے تو آپ نے تھوڑا سا ایک کام کرنا ہے تھوڑی سی مشکل ہے آپ کے لئے آپ نے اس کو دفتے رہنا ہے جب وہ سو جائے تو آپ نے اول و آخر تین بار دروشری پڑھ کر اللہ کے دو اسم ہیں یا اللہ ہو یا رزا کو یہ آپ نے ایک سانس کے اندر پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رزا کو اور اس کو ننانوے بار آپ نے پڑھنا ہے ننانوے بار اور آپ نے جب یہ ننانوے بار ایک دفعہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے اول و آخر دروشری پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی چار پائی پر کھڑے ہو کر اس کو دم کر دینا ہے ایسے پھونک مارنا ہے تو اس سے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ان دو اسموں کی اتنی طاقت ہوگی ایک تو وہ آپ کا تابدار ہو جائے گا آپ کی عزت کرنا شروع کر دے گا اور اس کا دل کرے گا کہ میں کوئی کام کروں اور اس کے بعد ایسے ذرائب بنیں گے جب وہ بہر نکلے گا ہر انسان اس کی عزت کرے گا اس کو کام کے لئے کہے گا میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں کہ ایسا اگر آپ نے وظیفہ ایک ہفتہ آپ نے یہ کرنا ہے میری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو ایک ہفتہ آپ نے یہ پراپر روٹین سے عمل کرنا ہے دیکھ لینا اگر اس کو کوئی اچھی جاب نہ ملی کوئی اچھی نوکری نہ ملی تو کوئی انسان آپ کے گھر آ کر آپ کی اتنی مدد کر دے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ میں نے عمل کیا ہے اللہ نے کیسے رزق دیا ہے اللہ رزق جو ہے اپنے غیب کے خزانوں کے ذریعے آپ کے گھر پوچائے گا اور یہ بڑا عالی شان یہ عمل ہے اور یہ بڑا یکسوی کے ساتھ کامل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ آپ نے کرنا ہے میری ماں و بہنوں بیٹیوں اب آپ پر منصر ہے کہ آپ کتنے صدق دل کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنی لائن کو ملا کر یہ عمل کرتی ہو اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو اس عمل کی میں اجازت بھی دیتا ہوں جن میری ماں و بہنوں بیٹیوں نے کرنا ہے اور ریپلائز ضروری نہیں میں اس کو دے کر آپ کو اجازت دے دوں گا اور آپ نے عمل فل فور یہ کرنا ہے اور ایک ہفتہ پرا پرا آپ نے کرنا ہے تو عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر اللہ پاک اتنی خوشیہ لائیں گے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنی جو قریب بھی دوست ہے کوئی بھی ہے اس کو ضرور بھیجنا تاکہ وہ بھی اس عمل کو کرے اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ